جسے حلال روزی چاہیے اور بہت زیادہ چاہیے اور حلال بھی ہو اور بہت زیادہ ہو اس کا یہ نبوی نسخہ ہے پہلے حدیث شریف جو ہے وہ دھیان سے سنیے میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں وہ عربی مطلب نہیں پڑھتا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک روز ایک آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاجر ہوا اور عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے میری طرف سے پیٹھ فیر لی ہے اور مو بھی فیر لیا ہے یعنی برکت نہیں ہوتی مال نہیں ملتا روزی نہیں ملتی کشادہ نہیں ملتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا کہ فرشتوں کے جو نماز ہے اور اللہ کی مخلوق کی جو تصویح ہے تو اس سے کیوں وافر ہے اسی تصویح کے بدلے ساری مخلوق کو چرندوں کو پرندوں کو مچھلیوں کو ستاب کو اسی کے ستے ان سب کو روزی دی جاتی ہے جب صبح صادق ہو تلو ہو یعنی فجر کی اذان ہو جائے صبح صبح یہ تصویح ایک سو بار پڑھا کرو سو مرتبہ پڑھا کرو یہ فرمایا پھر فرمایا تصویح بتائی اب تصویح میرے ساتھ پڑھ لیجئے کیا جملے پڑھنے ہیں بس جو جملے میں کہوں وہی پڑھنا وہی لکھنا آگے پیچھے مت پڑھانا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ بس اتنا پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا تعتیک الدنیا ساغرہ دنیا تیرے پاس ظلیل ہو کر آئے گی بس وہ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا اور آتے ہی واپس آتے ہی یہ پڑھنا شروع کر دیا بس اس میں دو چیزیں ہیں سو مرتبہ پڑھنا ہے ایک دوسرا صبح صبح پڑھنا ہے یہ خبر رکھنا یہ حدیث میں جملے ہیں یہ صبح صبح جیسے صبح صبح ماں بہنے چاہے بنانے شروع کر دی ہیں تو اس میں جائے صبح صبح بنانے شروع کر دیں بعد جگہ صبح صبح لسیہ بناتی ہیں خواتین تو پڑھنا شروع کر دیں اس میں فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھنا یہ حدیث میں نہیں آتا ہے لیکن ہمارے مشایخ جائیں یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ وہ وقت زیادہ اچھا ہے اس لئے فجر کی سنت کے بعد پڑھو لیکن فجر کی سنت کے بعد اگر آدمی نہیں پڑھ سکتا فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لے تو بھی حرش کی بات نہیں ہے کیا فجر کی سنت سے پہلے پڑھ لے تو بھی حرش کی بات نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی نے یہ عمل شروع کر دیا وہ صحابی نے جب واپس آیا پوچھا بھی کیا رہا تمہارا تو فرمایا کہ حضرت اللہ نے بہت برکت دی اتنی برکت دی اتنی برکت دی کہ اب مجھے اس کے رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی یہ رزق حلال کے دروازہ کشادہ کرنے کا نبی نسخہ ہے